اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نوبل زی سپورٹ چینل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سری لینکہ کے میچ کے بارے میں جو ساتھ جو ان کو کھیلا جائے گا پاکستان کا ورلکم میں یہ تیسرا میچ ہے یہ میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق دو بج کے تیس منٹ پر شروع ہوگا اس میچ میں پاکستان کے کون سی پلینگ 11 کھیلنے جا رہی ہے پاکستانی ٹیم سری لینکہ ٹیم کو زیر کر پائے گی ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے دوستو جیسے کیا آپ کو پتا ہے پاکستان اور سری لینکہ کا یہ تیسرا میچ ہے ورلکم 2019 میں پہلا میچ پاکستان نے ویسٹن ڈیز سے کھیلا جو پاکستان بری طرح سے نکامی کا سامنا کرنا پڑا ویسٹن ڈیز کی ٹیم نے پاکستان ٹیم کو بلکل بے بس کر کے رکھا اس میچ میں پاکستان ٹیم صرف 105 رنز بنانے میں کامیاب ہوئی ویسٹن ڈیز کی ٹیم نے یہ میچ ساتھ ویٹو سے اپنے نام کیا اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم کافی خبرے کا ڈسکر رہی تھی پاکستان ٹیم پیل راؤنڈ میں باہر آ جائے گی صرف ایک یا دو میچ جیتے گی اسی خبرے سننے کو مل رہی تھی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بہت خطرناک ٹیم ہے حال لیہا سے کمپلیٹ دکھائی دے رہی ہیں پیٹنگ باولنگ میں اور ان کے پاس ہیٹر پاور پلئر مجود ہیں جیسے کہ بٹلر جوئی روڈز کمال کے بیسمن ہے اور فیلڈنگ میں بھی بہت کمال کے ہیں اور کہا یہ جا رہا تھا یہ موس فیورٹ ٹیم ہے ورلڈ کپ 2019 کا ٹائٹل جیتنے کے لیے اور حال ہی میں انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو کلین شویپ بھی کیا تھا پانچ زیرو سے بلکل بھی چانس نہیں لگ رہا تھا پاکستانی ٹیم انگلینڈ کو ہرا پائے گی پاکستانی ٹیم ایک نئے جوز اور ججبے کے ساتھ مدان میں اتری اور بڑے کمال کی کرکٹ کھیلی حال نہ کہ گلتیاں کافی تھی لیکن پاکستانی ٹیم نے یہ میں جیتا یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان ٹیم میں کانفیڈنس آیا اور مرال بلند ہوا اگر سری لینکہ ٹیم کی بات کریں تو سری لینکہ کی ٹیم اتنی پاورفول دکھائی نہیں دے رہی ایسی ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں ہیں ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا لہمہ با لہمہ زیرو لہمہ با لہمہ ہیرو ہوتی ہیں سری لینکہ کے ٹیم کے پاس جو پلیئرز ہیں اور بالرز ہیں یہ اچھے ہیں لیکن ٹیم اتنی مضبوط نہیں لگ رہے نیوزیلینڈ کے خلاف ان کے پرفارمس آپ کے سامنے ہیں سری لینکہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 136 رنج بنائے تھے 29 آوروں میں نیوزیلینڈ کے ٹیم نے 136 رنج کی 16 آوروں میں اور کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہوا تھا یہ میچ نیوزیلینڈ کے ٹیم نے 10 وکٹوں سے اپنے نام کیا تھا اس کے بعد افشیل لینکہ کی ٹیم نے نیچٹ میچ اپنا پانچسان کے خلاف کھیلا جو میچ نے اپنے نام کیا اس میچ میں بارش نے بھی کافی مداخلت کی ہو سکتا تھا یہ میچ افغانستان کی ٹیم اپنے نام کر لیتے اگر بارش نہ ہوتے خیر وہ میچ سری لینکہ کی ٹیم نے جیتا یہ میچ کافی ٹاک ہوگا پاکستانی ٹیم کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے خلاف میچ جیتا میرا خیال ہے کہ پاکستانی سری لینکہ کو یہ میچ ہرا دے گی انشاءاللہ یہ میچ جیتیں گے اور ہم وائنٹیبل پر اوپر ضرور آئیں گے جسی پلیئر کو تبیل کرنے کا چانس نہیں لگ رہا ایک ایسا بالر ہے حسن علی جس نے اب تک کوئی وکٹ نہیں لی یہ بہت اچھا بالر ہے ان کو تبیل کیے جانے کی ٹوکو کی جا رہی ہے انگلینڈ کے خلاف جو سیٹ کھیلا یہ بالکل بیلنس ٹیم تھی یہ بیسٹ پلائنگ الیون کھیلاری تھے اس سے پہلے جو سیریز کھیلی اس میں یہ کھیلاری نہیں تھے جو اسٹیلیا اور انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئی تھی ان میں صداف خان اور گریٹ محمد آمر نہیں تھے اب پاکستانی ٹیم کے بالنگ سیٹ کافی مضبوح ہے اب ہم کسی بھی خطرناک ٹیم سے ٹکر لے سکتے ہیں انشاءاللہ اب ہم انڈیا کو یہ میچ ہرائیں گے اور اسٹیلیا کو بھی ہرائیں گے یہ بات بہت ہی مشکل تھی یہ میچ کون سے ٹیم جیتے گی نیچے کومیٹس بکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو فری میں سسکرائب کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد م ٹھہا م حافظ م ٹھہا م ٹھائیں م م ٹھائیں